ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں واتوب إليه واستغفر واسنی علیه بما هو اهله فهو اهل الحمد والمجد فهو اهل التقوى والمغفر ونشهد ان لا اله الا اللہ وهده لا شريك لا ونشهد ان صیدنا ومولانا ومعلمنا وقدوتنا وشاهدنا وصل اللہ تعالیٰ علیه وآلہ واسحابه اجمعین اما باب فقد قال اللہ تبارک وطالا في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه الا المتقون قال اللہ تبارک وطالا في مقام آخر قل هل يستبی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق الله مولانا العليه العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والزاکرین والناصرین والحمد للہ رب العالمین عزیزانِ گرامی آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت نبیِ رحمت فخرِ دو عالم جانِ کائنات حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ نور میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درودِ پاک کا توفہ پیش کریں اللہم صلعَلَا سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء سطورنا وصلى اللہ تعالى علیه وآلہ و Engineers و بارک وسلم صلاةً وسلامنا علیك يا رسول اللہ صلى اللہ تعالى علیه وسلم عزیزانِ گرامی میں نے آپ لوگوں درودِ پاک پھنے کے لئے کہا اور یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے رواہ ترمذی ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحُطَتَ خَتِعَ عَشْرَ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی دس خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَتُ دَرَجَاتِ اور اس کے دس درجے کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دیتا ہے یہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ہے آئیے ایک مرتبہ اور اپنی اور ساری کائنات کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزانِ گرامی آج کا یعظیم الشان روح پرور اجلاس جو جشنِ غریب نواز علیہ الرحمت و رزوان کے نامی و اسمِ گرامی سے منصوب ہیں لائقِ مبارک بات لائقِ ست تعریف لائقِ ستائش اس محلے کے نوجوان اور ہمارے بزرگوار اور ہمارے نوجوان اور خصوصاً اس بزمِ پاک کو سجانے میں آپ سب نے بڑا عظیم رول اور بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس بزمِ پاک کو سجایا حضرتِ حافظ عالی جناب محمد یوسف رضا صاحب نے جو ایک بہترین مددہ بھی ہے اور بہترین شاعر بھی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے اس محلے کے تمام احباب خصوصاً جناب سغیر صاحب برکاتی جو انگمنسی کو سکھاؤ عقیدہ بچاؤ کے صدر بھی ہیں جو ایک عظیم دلوس آپ گیاروی شریف کے موقع سے دیکھتے ہیں جناب جنیس صاحب اور بھی ہمارے تمام رسوہ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ اب نام لینے کا وقت نہیں ہے بس چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آج کا میرا موضوع ہے حضور غریب نواز علیہ الرحمہ اور ان کی تعلیمات اور ان کا مشن جو انہوں نے اس ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے بعد دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اکیل بھائی تھوڑا سا بس دس منٹ کے لیے حضراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَقُونَ بے شک تقی اولیاءِ گرام کی جماعت ہے حضیظانِ گرامی جب ہم ہم آپ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و نزوان کی آج اس بسم میں اس محفل میں شرکت کے سعادت حاصل کر رہے ہیں تو وقت کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم حضور سیدنا غریب نواز کے مشن کو بھی دیکھیں ان کی تعلیمات کو بھی دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اس ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے بعد اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے خصوصا ہندو پاچ کی سرزمین پر جو غریب نواز کا فیضان ان کا کرم جو پرسا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے عزیزانِ گرامی جس وقت حضور سیدنا خواجہ غریب نواز اس ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے تھے تو کسی نے آپ کا استقبال نہیں کیا تھا بلکہ آپ کو عزیتیں پہنچائی تھی بلکہ آپ کو تکالیف سے دوچار کیا تھا آپ کے راہوں میں پتھر بچھائے تھے اور آپ کو کہیں پر قیام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے غریب نواز وہ کون سی طاقت لے کر ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے تھے وہ قون سی قوت لے کر ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے تھے جب آپ تاریخ پڑھیں گے غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ پہ پتا چلے گا اخلاقِ مصطفیٰ کے وہ مظہر بن کر ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لائے تھے اور اخلاقِ کریمانہ کو پیوکر اکلام کے اخلاق کو اس طریقے سے اُڈا کر دیا تھا کہ پوری دنیا آپ کے قدموں میں گر گئے آپ کے قلمہِ تجیب کو پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا وہ کوئی اور طاقت نہیں تھی وہ اخلاقِ مصطفیٰ کی طاقت تھی وہ کردارِ مصطفیٰ کی طاقت تھی وہ حسوہِ حسنہ کی طاقت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتائے رسول پر آ کر پھیجاتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر آج ہم حضور سیدنا غریب نواز کی میلاد مناتے ہیں ان کے نام پر جشن مناتے ہیں ہم ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ غریب نواز کا مشن کیا تھا انہوں نے کس طریقے سے دینِ مطین کی خدمت کی ہے کس طریقے سے تبلیغی کام کو پائے تکبیل تک پہنچایا ہے جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے ناری تکبیل ناری رسال جشنِ خاجہ غریب نواز مسلقِ عالی حضرت تعلیماتِ عالی حضرت ناری تکبیل ناری رسالت ماشاءاللہ یہ خفصورت منظر بھی آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے ملازہ کر رہے ہیں کہ ہماری انتظامیہ کمیٹی کے افراد حضرت کا استقبال فرما رہے ہیں اور ان کی گل کوشش کر رہے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پلے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد تب القلوب و دوائیہا و آفیت الابدان و شفائیہا و نور الابسار و دیائیہا و علی آلہی و سحابہی دائماً ابدا عزیزانِ گرامی ہم سالہہ سال سے جشنِ غریب نواز بنا رہے ہیں ہم سالہہ سال سے جشنِ غوثِ آزم بنا رہے ہیں لیکن آج وقت کی ضرورت ہے کہ ان کا جو مشن ہے اس کو عام کیا جائے آج وقت کی ضرورت ہے مشنِ غوثِ آزم کو فروغ دیا جائے مشنِ امامِ اہلِ سنت کو فروغ دیا جائے مشنِ تاجو شریعہ کو فروغ دیا جائے مشنِ وارثِ باق کو فروغ دیا جائے اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے قریب کریں ہم اپنے بچوں کے درمیان میں جو علم کی خلا پیدا ہو گئی ہے اس کو پر کریں کیونکہ آپ نے اندازہ لگایا آپ نے زندگیوں کا مطالعہ کیا حضور سیدنا غریب نواز علیہ الرحمت و رزوان جو اتنے پائے کے بزرگ تھے جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں جن کے تقوی اور تحارت میں کوئی شک نہیں کہ زمانہ جن کے تقوی اور تحارت کی قسمیں کھاتا ہے آج دنیا ان کے در سے خیرات مار رہی ہے آج جو پہ اولاد ہیں حضور سیدنا غریب نواز کی چوکھٹ پر جاتا ہے ان کے در سے اپنے خالی دامن کو پھر کر لے کر آتا ہے آج کوئی پریشہ حال ہے وہ غریب نواز کے در پہ جا رہا ہے کوئی اولاد مانگنے جا رہا ہے کوئی مال میں پرکتے لینے کے لیے جا رہا ہے کوئی در کی کشاتی کے لیے جا رہا ہے لیکن کبھی آپ نے بارگاہیں غریب نواز میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ حضور آپ اپنے در سے مجھے علم کی خیرات سے نواز دے کبھی کسی نے بارگاہیں غریب نواز میں خالی دامن کو لے جا کر عرض کیا کہ حضور آپ کے در سے جو علم تھا اس علم کا ایک قطرہ عطا کر دے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے عزیزانِ گرامی جس پیغمبر کا ہم اور آپ کلمہ پر رہے ہیں اگر اس کی صیرت کا مطالعہ کرے آج وقت کی ضرورت یہ ہے کیونکہ وقت کے جو حالات ہیں وقت کا جو تقاضہ ہے اور وقت کی جو سوئی بھوم رہی ہے آپ دیکھئے آپ کے اوپر ہمیشہ ٹارگیٹ آپ ہیں اسلام ٹارگیٹ پر ہیں آپ کے کتاب ٹارگیٹ پر ہیں آپ کے پیغمبر کی شخصیت ٹارگیٹ پر ہیں آپ کے اصول ٹارگیٹ پر ہیں آپ کے قبالین ٹارگیٹ پر ہیں سب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے مالہ مال کرو بچوں کے ہاتھوں میں جو کلم کی طاقت ہے وہ کلم کی قوت دے دو تمہارا بچہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہوگا وقت کی ضرورت یہ ہے اپنے بچوں کو جاہل مت بناو اپنے بچوں کو علم کی دولت سے مالہ مال کرو آدھی روتی کھائیے ہمیشہ بچوں کو پڑھائیے یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا جب آپ کا بچہ ایجو کیٹڈ ہوگا جب آپ کا بچہ علم سے واقف ہوگا تو وہ یہ جانے گا کہ بڑوں کا عدب کیسے کیا جائے گا جب وہ یہ جانے گا چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے گا جب وہ یہ جانے گا خدا کی عبادت کیسے کی جائے گی جب وہ یہ جانے گا عشق مصطفیٰ کیا ہے کیونکہ عشق مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کریں خدا جس کو ہو درد کا مزا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشنی قواجرہ قریب نواز حضرت اللہ مولانا نارے تکبیر نارے رسالت عزیزانی گرامل وقت کی ضرورت بھی یہ ہے اور آپ اندازہ لگائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا وہ کون سا جس تھا جو سب سے پہلے نازل ہوا وہ کوئی اور نہیں آیت کریمہ وہ نماز کے تعلق سے نہیں وہ خدا کی عبادت کے تعلق سے نہیں وہ سوم و سلام کے تعلق سے نہیں وہ حج کے تعلق سے نہیں بلکہ پیغمبر اسلام پر جو سب سے پہلے آئیت کے قریبہ نازل ہوئی وہ اقراب اسم رب کا لذی خلق نازل ہوئی یعنی پہننے کے لیے تعلیم کے لیے امت کو بیدار کیا گیا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو پہنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن جب اللہ کے حبیب نے ظاہری طور پر ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے تو ستر ہزار صحابہ کے ہاتھوں میں قلم کی قوت دے کر کے گئے تھے ستر ہزار صحابہ کو لکھنا بھی سکھایا پڑھنا بھی سکھایا ان کو خدا کی عبادت کے طریقہ بھی سکھایا آپ انگازہ لگائیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آئیتیں قریبہ نازل ہوئی وہ اقراب کے بارے میں نازل ہوئی پہلے کے تعلق سے لیکن آپ قوم مسلم کا جائزہ لیجئے آج سب سے زیادہ جہالت ہمارے قوم میں ہے سب سے زیادہ علم سے پیچھے ہماری قوم نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ رسوائی ہماری قوم کی نظر آ رہی ہے آپ سوچئے جس پیغمبر نے اس امت کو علم کی ملازوال دولت عطا کی تھی آج وہ قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے جو قوم جو امت امت جو امت قیادت کرنے کے لیے آئی تھی دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے آئی تھی دوسروں کو پلنے کے لیے لکھانے کے لیے آئی تھی آج وہ قوم جاہل نظر آ رہی ہے میرے عزیزوں ابھی بھی اپنی وحث کو اور اپنے وحث کو غنیمت جانو اپنی قدر کرو اپنی پہچان کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے سبقے میں جو ہم کو علم کی دولت کے مالا مال کیا تھا ہم کتنے پیچھے ہیں اور ہمارا گراس میں کتنا گھر چکا ہے تعلیمی میدان میں ہم کتنے پیچھے ہوتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو کوئی آپ کو تھکرا نہیں سکتا ہے درود پاک پلے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ ارامی آج آپ اپنا سروے کر کے دیکھیں اور اپنا چائزہ لیں کہ جس پیغمبر پر سب سے پہلی آیت تعلیم کے تعلق سے نازل ہوئے ہیں آج وہ قوم کیوں تعلیم کے میدان سے اتنا پیچھے ہیں آپ تو دنیا والوں کو کلم دینے کے لیے آئے تھے آج آپ کے ہاتھوں سے کلم چھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے آج آپ تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے صیرتِ غوثِ آزم کو نہیں پہا سیرتِ خواجہ غریب نواز نہیں پڑھی حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان جب نو سال کی عمر تھی تو آپ نے نازلہ بھی ختم کر لیا اور حفظ کو بھی مکمل کر لیا کہ یہ سبحان اللہ اللہ کے حبیب کے انشاءت فرمایا بن پالا سبحان اللہ والحمدللہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ اس کے لیے جنب میں ایک درخت لگا دیتا ہے سبحان اللہ عزیزانِ اگرامی آپ انتاثہ لگائیں درودِ پاک پڑے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ اگرامی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ لوگ سکون سے صرف پانچ منٹ بیٹھ جائیں خدا کے باسطے آپ نے صرف پانچ منٹ بیٹھ جائیں میں اپنے گستگو ختم کر رہا ہوں آپ نے بس پانچ منٹ بیٹھ جائیں عزیزانِ اگرامی عزیزانِ اگرامی آج جس کی محفیل میں ہمارا بیٹھے ہیں ان کی زندگی کو پھلنے کی ضرورت ہے قوم مسلم کے نوجوان کی اس وقت وہ حالت ہے کہ آج اس نے موبائل کو اپنی کامیابی کی سمانت سمجھ لیا ہے آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی موبائل اس کی زندگی ہے یہی موبائل اس کی آخرت ہے میرے عزیز یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے یہ فراد ہے آپ کے ساتھ آپ کو تو اس لیے موبائل دیا گیا ہے کہ آپ تعلیم سے پیچھے ہو جائیں آپ اپنے مذہب سے پیچھے ہو جائیں آپ قرآن سے دور ہو جائیں آپ نماز سے دور ہو جائیں غیروں کی یہی چال ہے کہ وہ آپ کو پیچھا کرنا چاہ رہی ہے لیکن ہم اس طریقے سے اپنے اوپر موبائل کو غالب کر دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی ہے ماں مجھے بلا رہی ہے لیکن ماں کے آواز سننے کے بعد بھی ہم اس کی آواز پر لپائک نہیں کہہ رہے ہیں ہم موبائل میں مومس نہ ہیں باپ پسر پر موجود ہے وہ ہم کو آواز دے رہا ہے ہمارے کانوں پر جیو تک نہیں روئی رہی ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب کچھ موبائل کو سمجھ لیا ہے میرے عزیزوں کیا کبھی آپ نے اس موبائل پہ ایسا کبھی کیا کہ لاؤ ایک مرتبہ اپنے پیغمبر کی صیرت کو بھی پڑھ لیا جائے لاؤ ایک مرتبہ صیرت خواجہ غریب نواز کو بھی پڑھ لیا جائے لاؤ ایک مرتبہ صیرت غوث عظم کو بھی پڑھ لیا جائے نہیں نہیں لاؤ ایک مرتبہ اپنے پیغمبر کے پیغام کو دیکھ لیا جائے حضی سے بے قصہ کی صیرت کو پڑھ لیا جائے صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھ لیا جائے کیونکہ ہمارے پاس ان وقت کے لیے ہمارے پاس ان کاموں کے لیے ان نیک کام کے لیے مبائل نہیں ہے آج ہم اپنا وقت خرافات میں گزار رہے ہیں عشقہ اکرام پر گزار رہے ہیں فیس بک پر گزار رہے ہیں اے میرے عزیزوں آپ دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں آپ دنیا کے وہ واحد قوم ہیں نعرے رسالت رئیس القلم علماء مرتضی حسین الشریفی مصباحی صاحب قبلہ جامعہ ماقول منقول عزت اللہ مولانا عمر قادری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عزیزانِ گرامی آپ اتنا وقت اپنا مبائل میں صرف کر رہے ہیں آپ کے لیے تو اللہ نے اشاہد فرمایا کنتم خیر امت نخلجت للناس تم بہترین امت ہو جو بھلائیوں سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن آج اس قوم کا مزاج کیا بن گیا ہے آج یہ قوم فسطہ باہی کے دہنے پر ہے میرے عزیزوں آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اور اپنے پیغمبر کی زیرت سے قریب ہونا پڑے گا یہ علماء ہیں یہ عیماء ہیں جو آپ کو بیدار کر رہے ہیں کوئی غیر آپ کو بیدار نہیں کرے گا بلکہ آپ کو خود اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے قریب کرنا ہے یہی حضور سیدنا غریب نواز کا پیغام ہے یہی حضور سیدنا سیدی سرکارِ عالی حضرت کا فرمان ہے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناو جب تم علم کی دولت سے مالا مال ہوگے تو کوئی آپ کو مٹا نہیں سکتا ہے کیونکہ آپ کی تاریخ تو وہ تاریخ ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات پہ دولت یہ گھوڑے حضرتِ محترم آج وقت کی نزاکت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی خرافات سے دور رکھ کر اسلام سے قریب کریں پیغمبر کی سیرت سے قریب کریں تب وہ جانے گا کہ عشقِ مصطفیٰ کیا ہے تب وہ جانے گا کہ صحابہ کی زندگی کیا ہے تب وہ جانے گا کہ تحفظِ نامو سے رسالت کے لیے صحابہ نے کیسی کیسی قربانی پیش کی ہے اس لیے میرے عزیزو اپنے آپ کو علماء سے قریب کرو اور تعلیماتِ نفیہ سے قریب کرو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے عزیزانِ اگرامی انہی باتوں پہ میں اپنی گفتوں کا اخترام کر رہا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ